موسیقی 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 دیکھا تو آج کی کمجوری کی وجہ سب سے پہلے تو گلوبل مارکٹ سے جس طرح سے ڈاؤو 600 انگ سے زیادہ نڑک کر بند ہوا دوسرا سیما پر تناؤ کی جو خبریں تھی وہ تھوڑی بڑی ہی لیکن دن کے دوران ان میں تھوڑی ریلیف آتی دیکھی یا پھر یوں کہیں کہ نیا کوئی اور پریشر بنتا ہوا نظر نہیں آیا اور ڈاؤ فیچرز نیرزیک فیچرز جو ریکور ہوتے ہوئے دیکھیں اس کے بعد لوگوں میں جوش بھی آیا کہ چلیے ٹھیک ہے بہت برا نہیں اور اچھا کریکشن اوپریستروں سے ہو چکا ہے لگ بگ لگ وہ 500-600 پوائنٹ نفتی کریکٹ ہو چکا ہے تو اب دکت کی بات نہیں ہے اور 3000 پوائنٹ اوپریستروں سے بینک نفتی بھی گر چکا ہے تو بہت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک اور نیگیٹیو کلوزنگ لیکن پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری بھلی رہی لیکن مور ماحول بہت خراب وہ ویسا بلکل بھی نہیں ہے اور نفتی کے دگج ریلائنس اور باقی شہروں سے سہارا جو ملا اس سے ایک ریزنیبلی خراب کلوزنگ آپ کہہ سکتے ہیں بہت خراب نہیں پینک والی بات نہیں کمزور تھے لیکن پینک یا ڈر نہیں تھا تو کوئی پینک والی بات نہیں تھی لیکن اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کے مارکٹ میں کون کون سے ایسے سیکٹر رہے جہاں پر ایکشن کا ماحول رہا اور یہ ڈیٹیل بتانے کے لیے دیوانشی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں بتائیے دیوانشی گلوبل کیوز کے چلتے بازار میں آج کمزوری کے ساتھ ہی کاروبار ہوتا ہوا دیکھا لیکن لوگر لیول سے اچھے ریکاوری بھی نفتی اور نفتی بانک دونوں نے دکھائی ہے لیکن اس کے باجود آپ دیکھیں آج اگر سیکٹرز کی بات کریں تو فنانچلز اور بانکس یہ سب سے زیادہ لگات رہے ہیں یا سب سے زیادہ کمزوری سیکٹرز میں آتے ہوئے دیکھیں سب سے پہلے اگر وائدہ بازار کے گینرز کی بات کریں تو آج اچھے تیزے آتے ہوئے دیکھئے ہمارا راجہ باتریز یہاں پہ بھی آج تیزی کی پوزیشنز بنتی ہوئے دیکھیں تاٹا سٹیل میں آج تیزے ہوتی ہوئے دیکھیں ریلائنس انڈاستریز یہ ہی بھی بیٹ تھا جس کے چلتے آج نفتی میں اچھے ریکاوری آتے ہوئے دیکھیں اس کے لئے اگر لوزر کی سوچی پر نظر رکھیں تو آج وائدہ بازار میں شریرام پرانسپورٹ یہاں پہ سب سے زیادہ مندی کی پوزیشنز بنتی ہوئے دیکھیں گیل میں بھی آج مندی کی پوزیشن بنی ہے کون کو اور یہاں پہ گراوٹ دیکھنے ملی اور بجاج فنسر یہ کچھ سٹاکس دیں جہاں پہ آج سب سے زیادہ گراوٹ کی ٹرنس بنتے ہوئے دیکھیں اور مندی کی پوزیشنز بنی ہے اس کے لئے آج سرکاری بانکس یہ ٹوپ لوزرز بنتے ہوئے دیکھیں آج بازار میں بانکنگ سٹاکس میں گراوٹ آئی ہے لیکن آپ دیکھیں سرکاری بانکس جیسے کہ اس بی آئی قریب ساری چار پرسن تک کی گراوٹ ہم نے دیکھی ہے سادھی بانکو بروڑا کنرہ بانک پی این بی یونین بانک سنٹرل بانک ساری اس سٹاکس سے جہاں پہ آج گراوٹ کے ساتھی کاروبار ہوتا ہوا دیکھا اور سادھی آج جو تیزی تھی وہ ہلکی سی آئی ٹی میں تھی اور ہلکی سی فارما میں آج آتے ہوئے دیکھیں آپ دیکھیں فارما سٹاکس میں بائیو کون یہاں پہ اچھی تیزی آتے ہوئے دیکھیں سپلا آج نفٹی کے ٹاپ گینرز میں سے رہا لیوپن میں اچھی خریداری آتے ہوئے دیکھیں اور ٹورنٹ فارما میں بھی آج اچھے گینز آتے ہوئے دیکھیں اس کے علاوہ آج سبح سے ہم آپ کو ریکمینٹ کرتے آ رہے ہیں زی بزنس کے جو سوپر ہیٹ کال سے اس پر آپ نظر رکھیں جہاں پہ آج آپ کی کمائی ہوتی ہوئے دیکھیں سب سے پہلے شیرام ٹرانسپورٹ آج سمجھ جی اور واگلی جی کے ریکمینڈیشن تھی یہاں پہ آج سب سے زیادہ گرابٹ آتے ہوئے دیکھیں بجاج پرنانس آپ کو کرن جی نے ریکمینڈ کیا تھا بائیو کون بھسین صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا آپ کو ساتھی وولٹاس بھی آپ کو سمجھ جی کے ریکمینڈیشن سے یہاں پہ اچھی کمائی ہوتی ہوئے دیکھیں برجو پینز کا کال آپ کو شبہم جی نے دیا تھا یہاں پہ بھی اچھی گینز آتے ہوئے دیکھیں تو پل ملاکہ آج براڈر مارکٹس کے اگر بات کریں تو ہلکی سی کمزوری تھی اور کچھ ہی سیکٹرز سے یا چنندہ سٹاک سے جہاں پہ آج آج اچھے گینز آتے ہوئے دیکھیں تو یہ ڈیٹیل میں دیوانشی نے بتایا کہ کس طرح کا ایکشن الگ الگ سیکٹر میں آج کے کاروبار میں رہا ہے اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے خاص مہمان کا اور آج ہمارے ساتھ کارکرم میں ہیں ایج ڈی ایسی سیکیورٹیز کے ویکے شرمہ جی سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا شرمہ جی میرا پہلا سوال سر آپ سے یہ ہوگا کہ جس طرح کا مارکٹ آج ہم نے دیکھا اور انتلاشٹیے بازار سے بھی کمزور سنکیت ملے تھے لہٰذا بازار دواب میں تو دیکھا لیکن بازار نے یہ جتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ وہ بہت گرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے میں سر آگے کے لیے کیا سنکیت دیکھ رہے ہیں اور آگے کے سنکیت کو دیکھتے ہوئے کل کے بازار میں کل کے لیے کیا ٹریڈ لینا ٹھیک رہے گا نمستے مرتنجے آپ کو اور آپ کے سبھی درشکوں کو کل کے ٹریڈ کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ریزن یہ رہا مارکٹ کے بڑھنے کا آگے آیا تو وہ پوری بازار کو ایک طرفہ ایک ہی ہاتھ سے سمجھالنے کی سکشمتہ رکھتا ہے تو اس درشکی سے اب اگر ریلائنس بڑھے گا اور جو اب بڑھ سکتا ہے کیونکہ تو اس کے اندر ایک ٹریڈ لینا بنتا ہے ایک دن کا اگر ٹریڈ لینا ہو تو میں ریلائنس بلوں گا قریب 2133 روپے پہ آج یہ بند ہوئے ہیں اور یہ اپنے اجتم لیول 2298 میں صرف مہج 25 پوائنٹ دور ہیں اس وقت تو یہ کہ ساتھ ویک کا جو کنزیشن ہے اس کو توڑ دے گا جب 2198 کو کروس کرے گا جب تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی بہو پہ لیا جا سکتا ہے 2125 کا سٹاپ رس رکھا جا سکتا ہے اور 2225 کا ٹارگٹ رہے گا یہ الگ بات ہے کہ ایک بار 200 کروس ہونے کے بعد وہ زیادہ سکشمتہ بھی رکھتا ہے اوپر جانے کے لیے اور لگیا تو میں ایک پوزیشنل ٹریڈ بھی بتا دیتا ہوں اور وہ ہیں ایشین پینٹس ایشین پینٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قریب اپنے دو سفتہ کے جو کنزیشن کو بریک آؤٹ کرنے کے کاغار پر ہے اور اس درستی سے آپ 5 ایس 6 دن کے لیے چاہتے ہوں تو 1903 روپے بھی یہ سٹاپ لیا جا سکتا ہے 1900 روپے کا سٹاپ رس رہے گا اور 212 یہ آپ کا ٹاگٹ رہ سکتا ہے جی تو یہ دو ٹریڈ آپ کے لیے ایک تو انٹرادے کے لیے اور ایک پوزیشنل پوائنٹ آب یو سے اگر آپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ دو ٹریڈ آپ کو مل چکے ہیں آگے آپ کو ملے گا اوپشن کا بھی ٹریڈ اور لنبے سمیہ کا نیویش بھی آپ کو ملے گا لیکن فیلحال آگے بڑھتے ہیں روک کرتے ہیں اگلی خبر کا اور کروڈ میں جو گراوات آئی ایک جھٹکے میں ہی ساتھ سے آٹھ پرسنٹ تک جو کروڈ کے دام ٹوٹ گئے ہیں اس کا بڑا جھٹکا اوائل اینڈ گیس شہروں کو لگا ہے اور کتنی گراوات رہی آگے کے لیے کیا سنکیت دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹیل بتانے کے لیے ہمارے سایوگی سندیب گروبر ہمارے ساتھ جڑے ہیں بتائیں سندیب جائے کہ بڑی وجہ تو تیل گیس کی قیمتیں انٹرینیشنل مارکٹس میں گری ہے جون کے بعد برینٹ پہلی بار چالیس ڈالر کے نیچے چلا گیا سعودی نے جو اکٹوبر کی ڈیلیوری ہے ایشیا کے لیے اس کے ڈیڈ ڈالر کا ڈسکاؤنٹ دیا اور یہ خاص طور پر سترہ ستمبر کی جو اوپک کی بیٹا ہے اس سے پہلے اگر کر رہے ہیں تو کہینا کئی مانگ کو لے کے ٹیڈر سایف طور پر چنتید ہوتے ہو دیکھے ہیں انڈیا میں بی ایسی آئیلن گیس انڈیکس دیکھے تو پیتالیس پسند لو لیول سے چل چکا ہے مارچ کے تو پروفیٹ بوکنگ کئینا کئی سبہ بکتی اور ویسے بھی کئی دیشوں میں جس طرح سے پھر سے کرونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں مانگ کو لے کے چنتائے سامنے آن لگی ہیں اور اویم سیز آپ دیکھیں اسی در سے گرے گی کہیں فیول کی مانگ پھر سے تو نہیں گر جائے گی ویسے بھی کروڈ گرتا ہے تو انونٹری گھٹا ہونے کی آشنکہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ مارکٹی مارجن ایک مجبوط پوائنٹ رہا ہے اویم سیز کے لیے اگر یہاں پہ چنتائے آنے لگی تو زائد سی بات ہے پھر بڑی گرہوٹ کے لیے تیار ہوتے ہو دیکھیں گے اویل اتپادہ کمپنیاں اویم جیسی جیسی اس لئے پٹ گے کیونکہ تیل جتنا بیچیں گے سستے بیچیں گے تو ریلیشن کم ہو جائیں گے اسی کا ڈر کئی نا اپنی سٹاک پہ بھی ہوتا اور گیس والے سٹاک بھی گر گئے کیونکہ تیل کے ساتھ گیس بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹس میں گرہوڑ وہاں پہ بھی آتی ہو دیکھی ہے سپورٹ الین جی کی قیمتیں آپ دیکھیں دو سے تین ڈالر کی رینج میں ہیں جو پہلے ایک سال پہلے ساڑھے پانچ ڈالر کے آس پاس ہوتی تھی تو گیس شیئروں میں بھی آپ دیکھیں پریشر ساپتار پہ دیکھنے کو بلا تھا تو انٹرنیشنل مارکٹس میں جس طرح سے قیمتیں ہلکی ہوئی ہیں مانگ کو لے کے چندہ ہی بڑی ہیں اس کا ایمپیکٹ آل اینڈ گیس ٹاکس میں آج دیکھنے کو بلا تو اس کا ایمپیکٹ دیکھا ہے لیکن کیا آگے اور ایمپیکٹ دیکھے گا یہ ہم جانیں گے شرمہ جی سے سر میں آپ سے ایک چی جاننا چاہتا ہوں جو بات ابھی سندیپ نے بتائی اور جو فنڈامنٹل ہیں کروڈ کے وہ یہ ہیں کہ دنیا میں ابھی بھی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مقابلے کروڈ کی سپلائیز زیادہ ہے اور انتراشتیے بازار کے جانکاروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگلے چھے آٹھ میں نے یا اگلے سال بھر بھی آپ کہہ لیں تو ڈیمانڈ کے مقابلے سپلائیز زیادہ ہی رہے گی ڈیمانڈ میں کوئی بڑی بڑھتری ہم نیر فیوچر میں نہیں دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں آپ تیل اینڈ گیس شیروں کا آگے کا کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا جو جو پرائیمڈی جو آئل پروڈیوسر ہیں جیسے او اینجی سی یا آئل انڈیا ان کے اوپر میں بہت ہی بیریش رہا ہوں اور کھل کر بیریش رہا ہوں پانی پی پی کر میں نے ان سٹاکس کو کوسا ہے کیونکہ آزادی کی اتنے سال کے بعد بھی یہ کچھ بہت ہی بڑا کرنی پائے ایک بھی بیریل آئل او اینجی سے نہیں جوڑ سکا انفیکٹ اس کا yearly production گرائی ہے ایسے وقت کے اندر یہ جو oil international scenario جو ہے وہ ویسے ہی خراب ہے ابھی جو بھی demand جو supply ہے وہ constraint ہے کہ آپ نے production کر سکتے ہو لیکن آپ نے production کو کم کر رکھا ہے demand تو ہے نہیں اور اگر یہ ڈھر رہا اور دو سال چل گیا تو پھر electric cars کی جو demand ہے وہ fuel کو ویسے کھا جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک long term trend کے اندر چلا گیا ہے crude اور یہ وہیں پہ رہے گا اک کے دکھے جب کوئی collective action ہوگا تو یہ واپس آ سکتا ہے لیکن یہ ایک sunset industry کا نام اس کو دے سکتے ہیں oil industry کو اور یہاں پہ جو نمیش ہے وہ بلکل return دینے والا نہیں رہے گا چھیک بات ہے یہ بات بلکل fundamental کے ادار پہ آپ نے کہی اور بلکل لاجمی ہے کیونکہ بلکل crude کے جو fundamental ہیں ابھی کمزور ہیں آگے بڑھتے ہیں شگر کمپنیوں کے لیے چینی کمپنیوں کے لیے اچھی خبر آ رہی ہے اور یہ اچھی خبر کیا ہے یہ بتانے کے لیے مانسی ہمارے ساتھ جڑی ہیں مانسی بتائیے کیا اچھی خبر ہے شگر سیکٹر کے لیے جی بلکل دیکھیں چینی کی مٹھاس تو لگاتار بڑھتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ شگر سیکٹر سے جڑی کئی ساری خبر آ رہی ہیں جو کافی پوزیٹیو ہیں تازہ خبر یہ ہے کہ 2019 2020 میں شگر ایکسپورٹ نے 2078 کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے جی ہاں پشلے سال کے مقابلے شگر ایکسپورٹ میں 50% کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے سرکار کا اس چینی ملو کو 6268 کروڑ کی ایکسپورٹ سبسیڈی سے بھی کافی فائدہ ملتا ہوا دکھا ساتھ ہی سبود کمار سنگھ جو کی جو جو سیکرٹری فوڈ منسٹری کے انہوں نے تازہ بیان دیا ہے ایکسپورٹ میں بڑھت کا ٹرین بڑھ کرار رہے گا تو یہ بھی ایک اچھی خبر اسی خبر کے چلتے ان تمام خبر کے چلتے بلرامپور چینی ای ای پیری دھامپور شگر تھروینی انجینیرنگ ڈالمیا بھارت دواری کے شگر او شگر ان تمام شگر شہر اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے اوکی ٹھیک ہے تو یہ اچھی خبر ہے یہ مانسی نے بتائی لیکن شرمہ جی سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی شگر کا ایک سپورٹ بڑھا ہو لیکن چینی کمپنیوں کی درگکالین ڈیمانڈ یا درگکالین شکایت وہ یہ رہتی ہے کہ جو اتبادان لاغت ہے چینی اس کے آس پاس چینی بیٹنے کو مجبور ہونا پڑتا ہے اور دام بڑھانے کی بات لگاتا ڈیمانڈ آتی ہے تو ایسے میں اس سیکٹر کے اوپر آپ کا آٹلوک ہے کیا بھی دیکھیں یہ سیکٹر ایسا ہے جس کے اندر کوئی بھی سٹاک ایف 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 بچا نہیں ہے اور بھار آپ کی کمی ہو اور دیش سے ایک سپورٹ ہو رہے ہوں تو جو بوائنس ہی ہے لوکل پرائزز کی وہ بھی اچھی خاصی رہ سکتی ہے تو یہ ایک سیکل ترینڈ ہے یہ آپ لنبے عویدی کے لیے نہ تو اس کو لے سکتا ہے نہیں اس کو شورٹ کر سکتے ہیں کوئی رامپور اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ اور اتنی لیکوڈی اور آپ کو اتنا دیکھنے کو ملے ای 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 ڈی شگر ایک اچھا گروپ سے ہے لیکن دونوں بھی ہمارا کوریج نہیں ٹھیک ہے تو آپ کریں کہ دور رہنا بہتر ہے اس کو ایک کموریٹی کے طور پر دیکھا جائے بڑیا چائے پی مٹھائی کھائیں لیکن ٹریڈ میں انوالو نہ ہو یہ بات آپ نے کہ ٹھیک بات ہے چلی اب آگے بڑھتے ہیں اندینو لائیف انسولنس کمپنیوں کے شیئر جب ہم نے انشورنس پریمیم میں گروہ دیکھی ہے جلائی میں بھی 6.9% کی گروہ تھی اور اگر میں بھی پوزیٹر 14.1% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے اور یہ لیویل ہم نے مارچ کے بات دیکھا ہے مارچ سے لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں کی ڈیگٹی گروہ جاری رہی ہے اس کے علاوہ august میں اگر پریمیم گروہ کی بھی بات کریں گے تو یہاں پر سب سادہ فائدہ ملا ہے ڈیویل سی لائیف کو 44% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے اور اس بی لائیف میں 26% کی گروہ دیکھ گئی ہے جس طرح سے گروہ ترین دکھائی دیرہ ہے آگست میں لگا تار دوسرے مہین دکھائی لے رہی ہے کہ جو انشورنس پریمیم کے آگے تھے وہ پری کو ویڈ لیویل یا نورمال ہوتے ہوئی نظر آ رہے تو یہ بتایا پو جانے کی کیا وجہ ہے جس لائیف انشورنس کمپنیا فوکس میں ہیں لیکن اب روک کرتے ہماری خاص پیسکس کا شرمہ جی کے آپشن کا اور آج شرمہ جی ہمارے ساتھ لائیب موجود ہیں آپشن کا ٹریڈ بتانے کے لیے بتائیے سر کل کہا لیا جائے آپشن میں ٹریڈ جی وہیں پہ جہاں پہ ایک دن کا ٹریڈ ہم لے رہے مرتنج وہ ہے ریلائنس تو ایک آپشن کے اندر بلکل بنتا ہے 2180 کی کال خریدی جا سکتی ہے ارسٹ روپے پہ آسٹ لزنگ تھی آپ اس پہ خرید سکتے ہیں پچاس روپے کا اس میں سٹاپ لس رکھے اور جو ٹارگٹ رہے گا پچانے روپے روپے رہے گا دھیان رکھیں کہ اس میں 3 یا 4 دن سے زیادہ آویدی آپ سٹاک کو hold کر کر چلیں ٹارگٹ نہیں ہو یا سٹاپ لس نہیں ہو تو ویسے بھی نکل جائیں اور ٹریلنگ سٹاپ لس بنا کے رکھے اوپر بڑھاتے رہیے دونوں سٹاک میں دوسرا جو سٹاک ہے کی کال خریدنے کی میں صلاح دے رہا ہوں ماردوی کے اندر اور قریب یہ 187 روپے پہ آوپ اپشن تھا اس میں سٹاپ لس رکھے رکھے روپے اور یہاں پہ آپ 270 روپے کی کال کا ٹارگٹ آپ لے کے چل سکتے ہیں کہ زیادہ 300 کی کال جو آپ سٹاپ سی بھی لے رہے ہیں آپ کی 270 روپے تک بکھ سکتی ہے ٹرلنگ سٹاپ لس یہاں بھی رکھیں یہ بہت بڑھی سر آپ نے سمجھایا کہ آپ کا ٹریڈ کیسے رہے اور یہ جو آپ جس طرح سے سمجھاتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہمارے درشکوں کو ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے فیڈ بیک بھی آتے ہیں جب آپ آپ اوپشن کا یہ ٹریڈ بتاتے ہیں تو وہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹریڈ بتایا ہے تو ہمیں سجھاؤ دیتے ہیں کہ آپ جو گرافکس جو آپ نے کال دی ہے جو ہم چلاتے ہیں وہ اس کو دیں تھوڑا سا تاکہ وہ نوٹ کر پائیں بڑا ہی آسان بھاس سمجھاتے ہیں تو ان کے لئے ٹریڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اب وقت ہے یہ جاننے کا کی کل کے بازار میں آپ کی سٹریٹیزی کیا ہونی چاہیے اور یہ بتانے کے لئے ہمارے منزنگ بازار کا سوال ہے 11,125 11,275 پوئنٹ کی رینج نفتی پر مجبوط سپورٹ کا کام کرے گی تو اوپنی سطنوں پر 11,375 سے 11,450 یہ 75 پوئنٹ کی رینج آپ کے لئے رکاوٹ کا کام کرے گی وائدہ کاروبار کی ہفتے کی ایکسپائری کا دن ہوگا اور ایسے میں ولیٹائل ٹریڈ تو ہو سکتا لیکن سمبھان آئی کہ مجبوط کی طرف روجان زیادہ رہے جیسا کہ گلوبل مارکٹ آج بھارتی بازاروں کے بند ہونے وقت تھوڑے مجبوط کا سنکیت دے رہے تھے سپیشلی امریکی بازار تو امریکہ میں ایک ایک اچھا سیشن دکھے اور سیما پر کوئی اور خراب خبر نہ آتی دکھے تو بھارتی بازار ریکوور ہونے کی پوری کوشش کل ایک سپائری کے پہلے کریں گے کیونکہ بازار ہلکے بھی ہو چکے ہیں اور کچھ تک بھی بازار میں بھو کور ہوتی دکھے گی بینک نفٹی کے لیے 22,000 22,100 یہ اہم لیول ہے نیچے کی طرف سپورٹ کے طور پر 22,450 22,550 یہ ہلکی رکاوٹ کا لیول ہے جیسے اسے پار کریں گے تو بینک نفٹی میں بڑی شورٹ کر آنے کی سمبھاؤ نہ بنے گی جو بینک نفٹی کو 200 300 پوائنٹ اور مجبوط کر سکتی ہے تو بہت interesting سیشن کل ہو سکتا ہے سنکیت تو وہی ہیں مجبوط کی طرف لینے ہو یا کمزوری کی طرف دو ہی ہیں جو بھی اچھی یا بری خبر آئے گی بازار اسی کے حساب سے ٹریڈ کرے گی لیکن اچھی بات یہ کہ کچھ نفٹی بازار کو مجبوط کرنے کی تیاری کر رہے اور دوسری بات یہ کہ ٹریڈ تھوڑے سی ہلکے ہو چکے ہیں اور ایف ایس کی تھوڑی سی بھکوالی رکھنے کے سنکیت بھی جو کل آئے اس سے بھی ریلیف ملتی بھی دکھ رہی تو اور سنکیت ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں باقی ان ٹریگرز کے دم پر بازار کا حال کل کیا رہتا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا مجبوطی کا ٹریڈ بن سکتا ہے بہت شکریہ سر آپ کل کے لیے بہترین اسٹریٹیزی بتانے کے لیے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کل کے لیے اوپشن کا ایک اور ٹریڈ اور اوپشن کا یہ ٹریڈ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سن س گلوبل کے نتین مرار کا نتین جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا بتائیے سر آپ کے حساب سے کل اوپشن میں کہا پر تریڈ اوپر بڑھے گی تو ہم بیچنے کی کوشیز کریں گے اور نمبر 2 SBI جس میں کنسسٹنٹ سوٹ پوزیشن بن رہی ہے تو SBI میں ہم بیچ کر چلیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ نیکس ویک میں 188 ٹک کا ٹارگیٹ مل سکتا ہے اور سٹاپ لاؤس ہم اس کا قریب 200 روپے کیا سپس لگیں گے اوکی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتایا ٹریڈ لیکن اب آخری سوال شرما سر آپ سے میرا ہوگا کہ ٹھیک ہے مارکیٹ روز کا اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن جو لانگ ٹرم کے انویسٹر ہیں ان کو ابھی کہاں پر نظر رکھنی چاہیے کہاں پر پیسہ لگانا چاہیے جی جو آپ کے بات سٹاک ہیں جو آپ نے اچھے خاص سے لیے جہاں پہلے profit کر چکے ہیں اور آپ نے بیچ دیئے تھے وہ اگر نیچے آئے تو دوبارہ لیجئے آپ اچھے طرح سمجھتے ہیں اچھا طریق ہے آپ کمپنی بنیں گے یعنی ہیلتھ کیر کے پڑکٹ زیادہ رہیں گے بنیسپت اور انے چیزوں کے آبیسلی ٹریکشن انہوں نے دیکھا کوویڈ کے اندر بڑا اچھا ٹریکشن ملا آئے ایک چیزوں کو اور ان کا جو سیگمنٹ ہے ہیلتھ والا اس کی گروت بھی اچھی ہے قریب 6 پرتشت جیسی گروت رہی اور یہ انے کمپنیاں جہاں پہ دو یا تین پرتشت کا گروت جہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو گروت ہے کافی اچھا ہے تو میں سلا دوں گا اور یہ جو بھاو ہیں اب 492 روپے پہ کلوز ہوا ہے لیکن اکش رش ہے جو ہمارا ریپورٹ ہے اس کی ساب سے بول رہا ہوں اینیلس نے جو لکھا ہے کہ آپ 492 پہ شروعات کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھنا چاہیے 442 تا کی سٹاک جا سکتا ہے آپ اس لیول پر بھی نیچے اور لینے کی شمدہ رکھیں اوپر کے لیول پہ 556 روپے کا ٹارگٹ ہے یہ دھیان رگنا چاہیے کہ بھلے ہی سٹاک لانگ ٹم میں لے رہے ہوں لیکن شورٹ ٹم جیریشنز میں جب مارکٹ اُلٹا چلتا ہے تو آپ 10 یا 15 پر پر 8 پر جو بھی پروفٹ ہو اس کو ایک بار ہاتھ میں لے چل نا بہت رہ تو investment آپ کہاں کریں یہ تو آپ کو بتایا ہی شرمہ جی نے کیسے کریں گے کیا آپ کی سٹریٹیزی ہونی چاہیے یہ بھی بکھو بھی انہوں نے بتایا ہے بہت شکریہ سر آپ کا شرمہ جی نتین جی آپ کا بہت شکریہ اور ساتھی میری پوری ٹیم کا شکریہ بتانے کے لیے کہ آج کا مارکٹ کیسا رہا کیا کیا خبریں رہی اور کل کا بازار کیسا رہ سکتا ہے کہاں پر کمائی کے موقع مل سکتے ہیں تو فیلحال اس بولیٹن میں اتنا ہی